بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں تو آج ہم ایک اور نئی چیز کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے فقہ درس ازامی کے اندر درجہ ثانیہ میں خصوصاً جو بڑھائی جاتی ہے نور العزہ تو آج سے ہم اس کا آغاز کریں گے آجے بلا تخیر صبر کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب التہارہ کتاب التہارتی تہارت کی کتاب تو اب اس کی ترقیب کیسے کریں گے کیونکہ اس کا معنی تو واضح کوئی نظر نہیں آرہا تہارت کی کتاب پکیزگی کی کتاب کیا مطلب تو ٹھیک ہے پھر شروع میں ہم مبدعہ نکالیں گے حازہ کتاب التہارتی کہ یہ تہارت کی کتاب ہے تو اس طرح یہ ہمارا ترجمہ پورا ہو گیا تو آئیے یہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتاب کا کیا مطلب ہے کیونکہ ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کے اندر اس طرح لکھا ہوتا ہے کتاب التہارت کتاب الزکاة کتاب الزکاة اس طرح باب بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ باب فلاں باب اس طرح فصل بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ فصل کس کے بارے میں ہے غسل کے بارے میں ہے تو یہ مم کے بارے میں ہے تو اس طرح فصلیں بھی ہوتی ہیں تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا ان کا کوئی مقصد ہے یا ویسے ہی خوبصورتی کے لئے لکھا ہوتا ہے تو آگے ان کی تعریفات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتاب کسے کہتے ہیں تو سنیں گے یہ جو کتاب ہوتی ہے یہ جنس کے منزل میں ہوتی ہے تو آپ آگے بڑی کتابوں میں پڑھیں گے جنس اور فصول وغیرہ تو یہاں پر اس مطلب ہے کہ یہاں جو کتاب ہے یہ جنس کی منزل میں ہوتا ہے مطلب جو کل کتاب کے ابواب اور فصل کو شامل ہوتا ہے جیسے کتاب التحارت تو اس میں وضو، غسل، تیموم، مسحہ وغیرہ الگ الگ قسم کے مسائل کا بیان ہوتا ہے اور جو باب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ نو کی منزل میں ہوتا ہے نو کے مرتبے میں ہوتا ہے جو صرف ایک ہی حقیقت کے مسائل کو شامل ہوتا ہے جیسے کہ باب التیموم یا باب الغسل تو اس میں صرف ایک ہی حقیقت کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے اور کچھ مسائل کو آدمت کے پیش نظر الگ ذکر کر دیا جاتا ہے تو انہیں فصل سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو فصل کہتے ہیں تو یقیناً امید کرتا ہوں آپ کو یہ تین چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی تو یہ تقریباً ہر ہر کتاب کے اندر بندے کو ضرورت پڑتی ہے اور ان کا استعمال ہوتا ہے آئیے سبق کا پھر آغاز کرتے ہیں کہ کہتے ہیں پانی وہ پانی جس کے ساتھ طہارت جائز ہے ان کی ساتھ قسمیں ہیں اب یہاں پر دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہاں پر جو یجوزو ہے یہ جائز اور نجائز والا یجوزو نہیں ہے اس کا یہاں ترجمہ کریں گے کیوں؟ یہاں یجوزو کے معنی میں کیوں درست نہیں ہے کہتے ہیں یہاں درست کے معنی میں ہے کہ ساتھ پانی ایسے ہیں جن سے طہارت حاصل کرنا درست ہے ایسا نہیں ہے کہ بقیہ سے جائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے لیکن یہاں درست والا معاملہ کریں گے صحیح ہے کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ لے لیں کہ کسی غیر کا پانی تھا کسی کی ملکیت تھی اور اس سے چھین کر لے لیا بغیر پوچھے لے لیا تو اب یہ اس کا اگر اس طرح کر لے گا پانی سے وضوط تو ہو رہے گا لیکن اس کا یہ فیل درست نہیں ہوگا یہ نجائز رہے گا ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پر پتا چلا کہ یہ جوزو یسی ہو کے معنی میں ہے اب جو المیاہ لفظ آیا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں یہ جمع کسرتین یہ جمع کسرت ہے اور اس کی جمع کلت کیسے آتی ہے؟ ام واہون ٹھیک ہے؟ ام واہون تو یہاں پر یہ جو جمع کسرت ہے تو آئیے آگے تعریف کے بعد یہ چیزیں گنواتے ہیں کہ ما اسمائی آسمانوں کا پانی یعنی بارش وغیرہ جو ہوتی ہے وما البحری اور سمندر کا پانی اب یہاں پر یاد رکھئے کہ عربی گرامر کی کتنی اہمیت ہے اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ سمندر اور ایک لفظ عموما لوگ بہتے ہیں سمندر ٹھیک ہے؟ اب سمندر اور سمندر کے اندر کیا فرق ہے؟ میم پر دمہ سمندر اور سمندر تو سمندر پانی والا سمندر جو ہوتا ہے اور سمندر جو ہے یہ آپ لوگت کی بوکس اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا اس کا مانا کہ آگ کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سمندر ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھئے کتنا ضروری ہے کہ عرب کا لحاظ رکھا جائے اور سرف و نحب کا خصوصی توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ بہت ضروری ہے آگے ہم وما الناحری دو نہر ہے اس کا پانی اور آگے وما البری کومے کا پانی وما زاب من سلجی والبردی اب زابا یزوبو یہ ناصرہ یا انصر اسے آتا ہے پگلنا برف اور اولے سے جو پانی پگل جائے بن جائے تو اس سے بھی تحارت کرنا سہی ہے وما العائنی اور چشمے کا پانی اب آگے پانچ قسمیں الادہ گنوائے جاری ہیں اب یہاں سے کہتے ہیں کہ تحارت کے اعتبار سے پانی کی پانچ قسمیں ہیں یعنی کون سا پانی ہوگا اس سے پانی جو پاکی ہوگی وہ بلکل صحیح ہوگی اور کس سے مکروح ہوگی تو کس سے مشکوک ہوگی تو یہاں سے اس اعتبار سے باتیں ہوں گی اب یہ پانچ چیزیں ہیں تو اب آئیے ان کو شروع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سُمَّ الْمِيَاهُ عَلَىٰ خَمْسَتِ اَقْسَامِن کہ تحارت کے اعتبار سے پانے کی پانچ قسمیں ہیں نمبر ایک یہ مجرد میں سے اس میں فائل ہے تو اس کا معنی ہوگا خود پاک ہونا اور مطاہر یہ باب غیر سلاسی مجرد سے چلا گیا باب مزیدفی میں چلا گیا تو یہاں پر ہوگا کسی کو پاک کرنا ایسا پانی کہ خود بھی پاک ہو دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہو غیر مکروح اور مکروح بھی وہ نہ ہو تو یہ پہلی قسم ہے اور یہ پانی کون سا ہوتا ہے وَهُوَ الْمَاعُ الْمُطْلَقُ اور یہ ماہ مطلق ہوتا ہے اب دوسری چیز آگے بیان کر رہے ہیں وَتَاحِرٌ مُتَاحِرٌ مَكْرُحٌ دوسرا کیا ہے پاک ہے پاک کرنے والا بھی ہے لیکن ہے مکروح یہ کون سی اس کی حیثیت ہے کہتے ہیں وَهُوَ مَا شَارِبَ مِنْهُ الْحِرَّةُ وَنَحْوَحَا اس سے مراد وہ پانی ہے جس سے بلی نے یا اس کی مثل جو جانور ہوتے ہیں انہوں نے پیا ہو اب شاریبہ فیلتا تو الْحِرَّةُ چونکہ پینے والی بلی ہے تو وہ فائل بنے گا تو وَنَحْوُحَا اسی بلی کی مثل اور جانور تو وہ بھی فائل ہوں گے تو لہٰذا اس کو نَحْوُحَا پڑھیں گے فائل بنائیں گے وَقَانَ كَلِيلًا اور یہ جو بلی اور بغیرہ جانور نے پینا ہے جس برتن یا جس پانی کو وہ تھوڑا ہو ٹھوڑا پانی ہو تھوڑے سے کیا امراض ہے تو یہ آگے اس کی تعریف آری ہے کہ جو فقہ کے اندر استعمال ہوتی ہے اور کہتے ہیں وَتَاهِرٌ غَيْرُ مُتَاهِرٍ کہ پاک ہو اور پاک کرنے والا نہ ہو ٹھیک ہے خود تو پاک ہے پانی لیکن پاک کرنے کے صلاحیت اس میں نہیں ہوتی یہ کونسا امراض ہے کہتے ہیں وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِن لِرَفْعِ حَدَسٍ اَوْ لِقُرْبَتٍ کہتے ہیں یہ ایسا پانی ہے جس کو حدث دور کرنے کے لیے یا قربت کے لیے نیکی کے لیے استعمال کیا ہوگئے ہو ثواب حاصل کرنے کے لیے اب ان کا کیا مطلب ہے آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہتے ہیں جیسے کل وضوئی علل وضو جیسے وضو پر وضو کرنا مطلب بندے کا پہلے وضو تھا لیکن پھر وضو کرتا ہے تو یہ پانی جو گرے گا وہ مستامل ہو جائے گا کہتے ہیں کیسے کل وضوئی علل وضوئی بنیجت ہی اس کی نیجت کرنے کے ساتھ اب یہاں پر تھوڑا سا آپ نے لوگوی اعتبار سے غور کرنا ہے جس طرح میں نے پہلے عز کیا اب وضو اب واو پر دمہ کسرہ اور فتح پڑھیں تین ورہ پڑھیں گے تو مانا تین بنیں گے فتح پڑھیں جو دمہ پڑھیں گے تو اس سے مراد وہ مسرون وضو ہے جو ہم کرتے ہیں مطلب سارے جو آزاد ہونے والے ہوتے ہیں مسا کرنے والا ہوتا ہے تو یہ سارا جو طریقہ کار ہے اس کو بولتے ہیں وضو اور اگر اس کو پڑھیں وضو یعنی کسرہ کے ساتھ پھر ہوگا وہ برطن جس کے ذریعے آپ مطلب آپ ٹپ کے اندر پانی ہے تو ٹپ کے اندر پانی ہے تو آپ اس کے ذریعے وضو کر رہے ہیں تو وہ جو برطن ہوگا اسی طرح لوٹا بغیرہ تو وہ آپ کا وضو ہوگا ٹھیک ہے اور جو برطن کے اندر چیز ہے یعنی جس کے ساتھ آپ پانی مطلب وضو کر رہے ہیں تو یعنی پانی تو پانی کو کیا کہیں گے وضو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے پڑھتے ہوئے کہ وضو پڑھیں گے اب آگے کہتے ہیں وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِن فِسَالِهِ عَلَلْ جَاسَدِ اب یہاں پر بِمُجَرَّدِ تو آگے بالا جو باب انفیال ہے تو یہ کون سا باب ہے باب باہ حمزہ وصل میں سے ہے کیونکہ جو مزید فی کے پانچ اب باب ہیں باب افعال تفعیل مفاعلہ تفاعلون اور تفاعلون یہ بے حمزہ وصل ہیں یعنی جب یہاں پر کوئی ساتھ چیز ٹکرائے گی تو وہاں پر حمزہ گرے گا نہیں تو اب یہاں پر چونکہ باہ حمزہ وصل میں تو یہاں پر دال کو نون سے ملائیں گے اور حمزہ گرا دیں گے بی مجرد انفیسال ہی علی جاسا دی کہتے ہیں یہ جو صورت پیچھے بیان ہو رہی ہے تو جیسے ہی پانی جسم سے جدا ہوگا انفیسال جدا ہوگا تو جیسے ہی جسم سے پانی الگ ہوگا فوراں وہ مستعمل ہو جائے گا سارا یسیرو ہو جانا کے معنی میں تو پانی ہو جائے گا مستعمل جیسے ہی جسم سے جدا ہوگا اب آگے چند مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ درخت اور پھل ان کے پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے اب آگے آئے کہتے ہیں کہتے ہیں زیادہ جو ظاہر کول ہے اس کے مطابق اگرچہ وہ پانی جو پیچھے دو چیزیں بیان ہوئی شجر اور سمر ان میں سے جو پانی نکلا ہے اگرچہ بغیر نچوڑے نکلا ہوا ہو پھر بھی نہیں کر سکتے ولا بما ان اور نہ اس پانی کے ساتھ کر سکتے ہیں زالا تبعوہو بتبخی او بغلبت غیرہی علیہی کہتے ہیں جس نہ اس پانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جس کی طبیعت ظاہل ہو چکی ہو ٹھیک ہے پکانے کے ساتھ یا کسی غیر کے اس پر غالب آ جانے کے ساتھ تو اب طبیعت کیا ہوتی ہے تو پانی کے اندر طبیعت مراد ہوگی یہاں پر مایا ہونا پانی لکوڈ ہوتا ہے مایا ہوتا ہے تو یہاں پر طبیعت سے مراد وہ ہے یعنی پانی کی جو طبیعت ہے مایا ہونا لکوڈ ہونا پکانے کے ساتھ یا کسی چیز کے اس کے اندر ڈالنے سے اس پر غالب آنے سے اس کا جو غلبہ ہو جائے تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے بھی پانی مطلب طہارت کے لائق نہیں رہتا اب یہاں پر غلبہ استعمال ہوا لفظ تو آگے تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ غلبہ کیا چیز ہوتا ہے تو اب یاد رکھیں کہ یہاں کے تین چیزیں بیان کی جائیں گی پانی کے اندر کوئی ٹھوس چیز ڈالی جائے تو تب غلبہ کیسے شمار ہوگا نرم چیز یعنی لکوڈ چیز ڈالی جائے تو کیسے ہوگا اور پھر رنگ اور صاف وغیرہ یہ جو بیان کی جائیں گے تو پھر ایک چیز آئے گی وزن کے حساب سے کہ وزن کتنا ہو تو پانی کی ترکیب کیا بنے گی پانی وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو یہ تین چیزیں یہاں پر بیان کی جائیں گی بارال اب یہاں باب افعال سے ہے تو یہاں پر حمزہ کو گرائیں گے نہیں لیدہ پڑیں گے کہتے ہیں جو ٹھوس چیزیں ہیں تو ان کے پانی میں ملنے سے کب غلبہ ہوگا کہتے ہیں جب وہ نکال دے بی اخراج المائی پانی کو نکال دے یہاں باب افعال سے ترجمہ کریں گے متعددی کا کہ پانی کو نکال دے اس کے رکت سے یعنی اس کا رکیق ہونا پتلا ہونا اور اس کا سایالان یعنی بہاؤ ہونا جتنا پانی کا بہاؤ ہوتا ہے تو اگر اس کو وہ ٹھوس چیز اس کا کم کر دیتی ہے اس کی یہ خاصیت ختم کر دیتی ہے تو تب ہوگا اس صورت میں غلبہ ہو جائے گا تو کب نہیں ہوگا کہتے ہیں تو یہ چیزیں زافران فاقہ اور درخت کے جو پتے ہیں تو ان کے ڈالنے سے کہتے ہیں کہ اوصاف کا بدل جانا یہ چیزیں ڈالیں گے تو وہ جو رکت اور سایالان میں تبدیلی آئے گی وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اوصاف اب اوصاف کیا چیز ہوتی ہیں تو پانی کے اندر تین وصف ہوتے ہیں رنگ بو اور زائقہ رنگ بو اور زائقہ اب کہتے ہیں یہ چیزیں ڈالنے سے اگر رکت سایالان وغیرہ ہوگا تب تو غلبہ ہوگا لیکن رنگ بو زائقہ وغیرہ تینوں ختم ہو جائیں دو ختم ہو جائیں یا جتنے بھی تو ان اوصاف کا بدل جانا یہ مذر نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اور آگے کہتے ہیں مایا چیزوں کا مایا چیز پانی کے اندر پاڑے گئے مثال کے طور دودھ ہے سرکہ وغیرہ ہے تب کیا مسئلہ بنے گا تو یہاں سے وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اب کہتے ہیں کسی چیز کے اگر دو وصف ہیں مطلب پانی کے تو تین ہیں یہ ہیں لیکن جس چیز کا پانی کے اندر ڈالا جانا ہے یا ڈال دی ہے کوئی چیز اب اس کو دیکھیں گے اگر اس کے دو وصف ہیں اگر دو وصف ہیں تو تو ایک وصف کے ظاہر ہونے سے پانی کا اس چیز کا اس پر غلبہ ہو جائے گا پانی پر اس چیز کا غلبہ شمار ہوگا کہتے ہیں جیسے جیسے کہتے ہیں دودھ تو اب اس کے وصف کتنے ہیں رنگ لون مطلب رنگ اور تام مطلب اس کا ذائقہ ٹھیک ہے تو یہ دو اس کے وصف ہیں تو اس میں سے اگر ایک بھی ظاہر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اس کے اندر پانی پر اس کا غلبہ شمار ہوگا اور وہ وضوع کے لائقہ نہیں رہے گا تحارت اس سے حاصل نہیں کر سکتے دو چیزے دودھ کے اندر ہیں رنگ اور ذائقہ کہتے ہیں لیکن رائحہ خوشبو نہیں ہے اس کے اندر بو نہیں ہے دودھ کی بو نہیں نہیں ہوتی اور کہتے ہیں کہتے ہیں جس کے تین وصف ہیں کوئی ایسی چیز کہ جس کے تین وصف ہیں اس میں سے دو وصف اگر کسی پانی کے اندر چیز ڈلی اور اس کے دو وصف ظاہر ہوگے تب غلبہ شمار ہوگا اب اس کی مثالیں کہتے ہیں کل خلی جیسے سرکا ٹھیک ہے دو چیزیں تو پیچھے بیان ہوگی کہ کسی کے تین وصف ہیں یا کسی کے دو ہیں تو اس کی کیا تفصیل تھی اب ہے کہ کسی کا کوئی وصف ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں وَالْغَلْبَتُ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا وَسْفَلَهُ کہ اس کا کوئی وصف نہیں ہے کل ماء المستعملی جیسے ماء مستعمل ماء مستعمل پیچھے بات ہو چکی ہے کہتے ہیں وَمَاءُ الْوَرَدِ الْمُنْقَتِئِ الْرَائِحَ اور ایسا پھول کہ جس کی خوشبو ختم ہو چکی ہے یہاں پر محصول صفت والا ترجمہ کریں گے یعنی ایسے پھول ہیں کہ جن کی جو رائح خوشبو ہے وہ منقاطی آئین ختم ہو چکی ہے تو پھر کیا ہوگا کہتے ہیں تَقُونُ بِالْوَزْنِ پھر وزن کا اعتبار کریں گے ٹھیک ہے پھر وزن کا اعتبار کریں گے فَإِنِ اِخْتَلَتَ اَرِتْلَانِ مِنَ الْمَاعِ الْمُسْتَعَمَلِ بِرِتْلِ مِنَ الْمُتْلَقِ لَا يَجُوزُ بِهِ الْوَدُوُ تو کہتے ہیں دو ریتل مستعمل پانی ہے اور ایک ریتل مطلق پانی ہے تو تاب اس کو مطلق درست نہیں ہے مطلق کیونکہ یہاں پر پانی زیادہ کونس ہے مستعمل اور جو مطلق پانی ہے وہ کام ہے ٹھیک ہے تو لَا يَجُوزُ بِهِ الْوَدُو تو اس سے وضو جائز نہیں ہے اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک لیٹر پانی مطلق ہے مطلق سعید بالکل زبردست پانی صاف سے ترہا ہے اور دو جو لیٹر پانی ہے وہ مستعمل ہے تو اس صورت میں بھی نہیں کر سکتے اب اگر اس کا اُلٹ کریں آگے جو بات ہو رہی ہے وہ ابھی اکس ہی جازہ تو یہاں سے یہ ہے کہ اس کا اُلٹ کر دیں مطلق دو لیٹر پانی آپ صحیح کر لیں مطلق اور ایک لیٹر کر لیں مستعمل تو اس صورت میں وضو کرنا جائز ہو جائے گا اب تین قسمیں پیچھے ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب چوتھی یہاں سے تین قسمیں کون سی ہیں پہلی تھی پاک ہے پاک کرنے والا ہے مکرو نہیں ہے دوسری تھی پاک ہے پاک کرنے والا ہے مکرو ہے اور تیسری کیا تھی پاک ہے پاک نہیں کرتا ٹھیک ہے جس پر یہ ساری تفصیل ہوئی اب چوتھی قسم کیا کہتے ہیں پانی کی کہتے ہیں ما ان ناجس ان وہ نجس پانی ہے یعنی اسے تو اب نجس ہے تو اسے تو طہارت کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا اب اس کی تعریف کیا نجس کی کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَتُن کہتے ہیں وہ پانی جس میں نجاست حل ہو جائے نجاست حل ہو جائے اب حلت فیل تھا اور فیل ماضی اور وہ مونس کا سیغہ تھا تو یہاں جو فائل آئے گا نجاست تو وہ بھی مونس کا آئے گا تو یہ اس کا فائل بنے گا اگے ہے وَقَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا اور وہ جو پانی ہے جس کے اندر نجاست حل ہو بھی ہے اور وہ پانی کیسا ہو راکد رکاوہ ہو ٹھیک ہے راکد ہو اور دوسرا کیا ہو قلیل قلیل ہو تھوڑا ہو تو اب قلیل کیا کہتے ہیں جس طرح میں نے پہلے ارز کیا کہ قلیل کی بقاعدہ فقہ کے اندر ایک استعلہ ہے تو کتنی یہاں پر شمار ہوگی کہتے ہیں قلیل مَادُونَ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ فَيَنْ جِسُو کہتے ہیں قلیل وہ ہے کہ جو دا دردہ سے کم ہو ٹھیک ہے تو فیان جیسو تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا نجس ہوگا تو اب یہ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ یہ جو لفظ ہے نا دا دردہ دا مطلب دس ٹھیک ہے مطلب جو اس کا بنتا ہے دس کو دس سے ضرب کریں یعنی سو ہاتھ ٹھیک ہے یا پچیس گز کہلیں یا دو سو پچیس فٹ ٹھیک ہے یعنی تینوں حساب سے آپ کرلیں ہاتھ کے حساب سے کریں گے اب ہاتھ کون سا فقہ کے اندر استعمال ہوتا ہے آپ انگلیوں سے لے کر یہ جو کونیاں ہوتی ہیں یہاں تاک ہاتھ شمار ہوتا ہے یہ جو ہمارا ہاتھ گٹوں تاک ہوتا ہے جو ہم ہاتھ دوتے ہیں کھانے کے لیے یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ انگلیوں کے پوروں سے لے کر یہ پورا آپ کا جو ہلاتے ہیں کونیاں تاک تو یہ مراد ہوگا ٹھیک ہے اور یہ تھا ہاتھ کے حساب سے تو پھر کیا ہوگا دا دردہ اور اگر گز کے حساب سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو پچیس گز پچیس گز پانی اگر ہے تو پھر وہ پچیس گز سے کام ہے تو پھر یہ کون سا مراد ہوگا کلیل اور اگر آپ چاہتے ہیں فٹ کے حساب سے تو پھر کتنا ہوگا دو سو پچیس فٹ ٹھیک ہے اس سے کم پانی ہوایا تو اس کو کیا کہیں گے کلیل اگر اتنا اس سے زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا وہ اس کے علاقے مسائل ہو جائیں گے بارہ علاقے کہتے ہیں یہ جو صورت ہے کہ دا دردہ سے کم پانی ہے اور وہ رکا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا وہ نجیس ہوگا فیان جیسوت وہ نجیس ہوگا وَإِلَّمْ يَزْحَرْ أَسْرُحَ فِيهِ اگرچہ کہتے ہیں اس کے اندر نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو اب لم يَزْحَرْ پڑھیں گے یہ ظاہرہ یَزْحَرُ فاتحہ یفتہ اس سے آتا ہے اس کے لئے ایک خاص سا قائدہ یاد رکھئے جو بھی با فاتحہ یفتہ ہوگا عمومان اس کے لئے حرفِ حلقی آتے ہیں این اور لام کلمہ میں کوئی نہ کوئی حرفِ حلقی ہوتا ہے جس طرح یہاں پر حرفِ حلقی کون سے ہیں حمزہ ہا عین ہا اور غین خان تو یہاں پر ہا ہے تو لم يَزْحَرْ پڑھیں گے لام آگیا تو اب آگے اسرو ہا کہ اثر ظاہر نہ ہو تو ظاہر ہونا یہ فائل کی خاصیت ہے تو یہاں پر یہ فائل بنے گا اسرو ہا تو کہتے ہیں یہ دا دردہ جو ہے اس سے کم ہے یعنی مائے کلیل ہے اور وہ رکا ہوا ہے تو اس میں اگرچہ نجاست ظاہر نہ ہو یعنی نجاست گری ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی لیکن چونکہ گر گئی ہے تو لہٰذا وہ پانی کیا ہو جائے گا ناجس پاک نہیں رہے گا تو یہ تھا پانی راکت کے بارے میں کہ پانی رکا ہوا ہے اور کلیل ہے تو اگر پانی جاری ہو تو پھر کیا حکم ہوگا آگے بتاتے ہیں کہتے ہیں او جارین یا جاری ہو ٹھیک ہے وَزَهَرَ فِيهِ اَسْرُحَ یعنی پانی تو جاری ہے لیکن اس کے اندر نجاست کا اثر وہ ظاہر ہو چکا ہے وَلْ اَسْرُ اور اثر کسے کہتے ہیں اثر کی بقاعدہ آگے چیز بیان کر رہے ہیں کہ تام لون اور رنگبو اور ذائقہ یہ تینوں چیزیں جو پہلے ذکر ہوئیں ان میں یہ ہوتا ہے اثر تو اثر اس کے اندر ظاہر ہو گیا ہو تو اس صورت میں یہ بھی نجاست ہوگا یعنی پیچھے تا کہ اثر ظاہر نہ ہو تو وہ کون سے صورت تھی کہ پانی راکت ہے یعنی کھڑا ہوا ہے اور کلیل ہے اور اگر پانی جاری ہے تو اب یہاں پر اثر کا ظاہر ہونا یہ ضروری ہے ٹھیک ہے تام لون اور ریح تو اگر یہ ظاہر ہو گیا تو پھر پانی کیا ہو جائے گا فقائفایا کونو نجاستن تو پھر پانی نجاست ہو جائے گا آگے پانچویں اور آخری قسم بیان کر رہے ہیں کہ یعنی ایسا پانی جسے گدے اور خچر نے پیا ہو تو ایسا پانی مشکوک پانی کہلاتا ہے